السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب دوست قریر سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کساسو کارٹ کی جو کینچی ہے اس کا موہ کھلا کیوں رہتا ہے وہ داگا کیوں نہیں پکڑتی جب آپ کائل کر کے پیڈل کو دباتے ہیں اوپر کی طرف پیڈل اٹھتا ہے تو تب کینچی کا موہ بند تو ہوتا ہے لیکن مکمل طور پر بند نہیں ہوتا اور داگا چاہی طرح سے نہیں پکڑتی کینچی یہ دیکھیں جس طرح اس کا موہ بھی کھلا ہوا ہے سیم اسی طرح یہ دیکھیں اب یہ ورکنگ نہیں کر رہا ٹھیک ہے دوستو اور اس کا موہ پھر سے کھلا کہ کھلا ہی ہے ابھی پیڈل دباتے ہیں تب بھی یہ دیکھیں اب پیڈل میں نے پھل دبا دیا پھوٹ اوپر بھی گیا لیکن پھر بھی یہ بند نہیں ہوا اور یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو دبا کے اس کو بند کر کے چیکرواتا ہوں لیکن یہ ہونا یہاں پہ تہیر تھا بلکل ایسے بند ہونا چاہیے جس طرح میں نے اس کو کیا ہے لیکن یہ دیکھیں اب میں پھر سے پیڈل دباؤں گا تو بلکل بند کا بند ہے اور اب اس کا ہنڈل گم آکے یہاں سے پیچھے سے آکے جب پھر سے یہاں پہ آتے ہیں تو تب یہ دیکھیں یہ پھر سے بند نہیں ہو رہا تو میں آپ کو کھائی کر کے بھی چیک کروا رہیتا ہوں ایک بات تاکہ آپ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں یہ دیکھیں اور تو کٹر کو میں نے پکڑا ہوا ہے کٹر نہیں لگنے دیا میں نے یہاں سے میں نے ایک کاج کیا تو ہے لیکن یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر بھی داگا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے یہ داگا یہاں پہ چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں اب پھر سے میں ایک کاج کر کے چکراتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں دوستو یہ پھر سے اس نے داگا نہیں چھوڑا کینچی نے نہیں پکڑا داگا پکڑ تو لیتی ہے لیکن یہ کٹر نہیں سی طرح سے رہی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اور پھر سے میں آپ کو ایک بات چکراتا ہوں اور دوستو اس کی سیٹنگ ہم نے کس طرح کرنی ہے تاکہ جو کینچی کا موں ہے وہ اچھے سے باندھ ہو یہ دیکھیں پھر سے بھی یہ کام کیا اس نے یہاں پہ بھی اب آپ نے کرنا چاہے اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتھا رہتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کوeg deter نظر آئیں گے ان دونوں پیچرے کو آپ نے lose کرنا ہے lose کرنے کے بعد آپ نے ان کو free کرنے کے بعد کنٹی والی جو لنگ کے یہ بھی ہو گئی ہے اب آپ نے اس کو اپنی طرف کرنا ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس طرح اس طرح میں نے کیا اس کو یہاں پہ کر کے یہاں سے یہ آپ نے پھوٹ کے برابر اس کو کر لینا ہے اور یہاں سے اس کا تھوڑا سا پیچ ایک بار ٹائٹ کرنا ہے دونوں پیچھو کو نہیں کرنا آپ نے ایک بار کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے بعد دوستو اب ہم ایک بار سب سے ایک خالی کو نشین تکلا کرتے ہیں کہ اس کا مو بند ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا دوستو ابھی اس کا جو مو ہے وہ اچھی طرح سے بند نہیں ہوا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا اور اپنی طرف کرنا ہے یہاں سے کر دیا اور ایک چیز کا کیا لکھنا ہے اپنے یہاں پہ اس کو اس کی سیٹن کو تاکہ جب آپ کا جو کٹر ہے وہ اس کے اوپر آکے نہ لگیں یہاں پہ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ کرنے کے بعد دوستو ابھی بھی تھوڑی سی تھوڑا سا فرق ہے اس کی سیٹنگ ابھی خل نہیں ہو یہ خل طرح سے مو نہیں بند کیا یہاں پہ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ کرنے کے بعد دوستو ابھی بند ہو رہا ہے اب میں آپ کو پھر سے کائی کر کے جائے کرواتا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ کینسی کا جو ہوا ہے وہ اچھے طریقے سے بند ہے آپ نے یہاں پہ کر کے اس کو کٹر نہیں لگنے جانا کٹر کو پکڑ لینا ہے دوستو میں نے کٹر کو پکڑ لیا اب ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے کٹر پر چیک کرنا ہے کٹر کینسی کے اوپر تو نہیں لگ رہا دوستو یہ کینسی کے اوپر لگ رہا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے اٹھائیں گے پیچھے اٹھانے کے لیے ہم نے پھر سے یہ دونوں پیچھ کو لوز کرنا ہے یہاں سے یہاں سے اس کو لوز کر لیں لوز کرنے کے بعد تھوڑا سا ہی لوز کرنا ہے آپ نے زیادہ نہیں اس کو کرنا بس اتنا لوز کرنا ہے کہ یہ تھوڑی سی کھینچی جو ہے وہ آپ کی جو پیچھے چلی جائیں یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی جو تھوڑی سی پیچھے اس کو کیسے کی طرح کرنا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اب یہ یہاں سے آپ کو نیچے سے پوٹ کے نظر آ رہا ہے نکاج یہاں پہ آپ اس کی سیٹن کریں اور پھر سے ان دونوں پیچھوں کو ٹائٹ کر دیں یہاں پہ ٹائٹ کرنے کے بعد اب آپ کو میں پھر سے کھائی کر کے چیک کرواتا ہوں دوستو اب یہ دیکھیں دوستو اب یہ کھینچی جو ہے وہ دھگا بلکل صحیح پکڑ رہی ہے یہ اس طرف کے کھائی والا ہے اور یہ جب دوسرا دھگا ہے یہ تو ببن کیس والا ہے دوسرا کھائی کا نئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہاں پہ ٹھیک ہے دوستو اسی طرح آپ نے کھینچی کی سیٹن کر لینی ہے تب آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں